پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے ایک لڑکی پسند ہے بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں میری عمر اٹھارہ سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں عمرہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں ہم آپ کو سمجھائیں ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ کھانا پینہ چھوڑ دیں ہڑتال کریں منائیں ان کو پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کچھ عورتیں گھر میں تو پٹہ صحیح سے نہیں لیتی باریک لباس پہنتی ہیں بھائی باپ بہنوی بغیرہ سے خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھاپ کر رکھنا چاہیے ویسے تو ستر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا آپ اس بارے میں ماہو بہنوں کو کیا کہیں گے اور اپنے اردگرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے میت کو غسل دیتے ہوئے ستر کا لحاظ رکھا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے پھر ہم اپنے بچے کے ستر کو کیوں نہیں سمجھتے کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو ستر ہے نا ستر نہ محرم کا ستر الگ ہے محرم سے ستر الگ ہے محرم سے تو سر پہ یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا بغیرہ کے مامو چچا ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دپٹہ نہیں لیتی ہیں تو اور باپ بھائیوں کے سامنے تو ناجائز نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں حیاء کے بہرحال تقاضی یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے شریف خاندانوں میں اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دپٹہ ڈال دیتی ہیں بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں لیکن بارال ونس اپون ار ٹائم اب تو سسائٹی ہماری بہت ہی الگی سٹائل کی طرف جا رہی ہے لیکن عورت میں جتنی بھی حیاء ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پرابر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر تو خواتین بھی پرابر ڈریس پہنے اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہیں دیور ہے بہنوئی ہے یہ تو نامحرم ہے ان سے تو عورت کا پردہ ہے ان سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے ان کے سامنے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے